اب میں اس شخصیت کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں دیکھئے شاعری بڑی نازک شاعر وہ ایک تفرید نہیں ہے کہ جسے آپ سن کلا آپ سندھیا باہر قائقہ لگا دے یا کس کے دادو تحصیل شاعری جو آپ کے دماغ سے اور آنکھوں کی گہرائیوں سے دل تک کے تاروں کو چھوڑ لے کا ملن رکھتی ہے اس شاعری کی طرف چلا جائے میر نے کہا تھا کہ امیر تب تاریخ دا ہمیشہ آپ ہسٹیاں اٹھا کے دیکھئے بہت کم تاریخ داں ہیں جو اپنے اہد کی سچی تاریخ پیش کرتے ہو شاعر لیکن کبھی تاریخ داں کی طرح جھوٹ نہیں بولتا ہے میر نے اپنے اہد کی تصویر کیجی تھی کہ امیرزادوں سے دلی کے مت ملا کر میر امیرزادوں سے دلی کے مت ملا کر میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے یہ شاعری کا جو لہجہ تھا یہ لہجہ جا میر سے ہوتا ہوا نظیر تک پہنچا تو نظیر نے وہ تمام گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم بنایا اور شاعری کے ان موضوعات کچھ ہوا جسے غزل کی شاعری چھونے کی حیثیتیں رکھتی تھی لیکن نظیر نے اس دامن کو مالا مال کر دیا لیکن ہمارے اہد میں تقسیم کے بعد اور سنساک کے بعد جو غزل اول کر آئی اس غزل کو غزل بنانے کا فل آج کے معاشرے کی غزل گھرانگن کی غزل ماں کے جیسے تقدس ہاں نے اس رشتے کو غزل بنایا بہن کے اس مقدس رشتے کو غزل بنا لے کا جس بنکار نے اپنا فن ادا کیا ہے جسے ساری دنیا پورے احترام کے ساتھ منورانہ کہکن آواز دیتی ہے وہ کیا ہندوستان ہو یا ہندوستان کے بعد آئیے اس بنکار کو تعلیم سے استقبال کرتے دابن بھی مجھے نئے شیر سنانے کا بہت شوق ہے نئے یہ میں شیر ارد کر رہا ہوں دیکھئے گا جہاں آپ مطلع یہ ارد کیا ہے کہ اسیرِ ذلفِ گرہگیر را کے لوٹ گیا اسیرِ ذلفِ گرہگیر را کے لوٹ گیا غزل کے کوچے سے پھر میر را کے لوٹ گیا اچھا ہے غزل کے کوچے سے پھر میر را کے لوٹ گیا نہ ہوں گے ہم تو ہمارے ہی تذکرے ہوں گے نہ ہوں گے ہم تو ہمارے ہی تذکرے ہوں گے کہیں گے لوگ کہ پھر میرہ کے لوٹ گیا اگر کسی کی دعا میں اثر نہیں ہوتا تو میرے پاس سے کیوں تیرہ کے لوٹ گیا اگر کسی کی دعا میں اثر نہیں ہوتا تو میرے پاس سے کیوں تیرہ کے لوٹ گیا ایک مطلع یہ ہے کہ سیلاب جاتے جاتے بھی دیوار لے گیا سیلاب جاتے جاتے بھی دیوار لے گیا یہ پیڑڑ اپنے ساتھ کئی تار لے گیا سیلاب جاتے جاتے بھی دیوار لے گیا یہ پیڑڑ اپنے ساتھ کئی تار لے گیا کہنے کو ایک آنسو تھا بچے کی آنکھ میں لیکن تمام رونقے بازار لے گیا کہنے کو ایک آنسو تھا بچے کی آنکھ میں لیکن تمام رونقے بازار لے گیا ایک اور تعدہ قدل کے جگہ شریعات آ رہے ہیں میں آرت کر رہا ہوں تمام فرمائیے گا دیکھئے گا مطلع یہ آرت کیا ہے کہ فقیروں میں اٹھے بیٹھے ہیں شاہانہ گزاری ہے شاہانہ گزاری ہے ابھی تک جتنی گدری ہے شاہانہ گزاری ہے ابھی تک جتنی گدری ہے فقیرانہ گزاری ہے اوشیر یہ عرض کیا ہے کہ ایک آتھ شیر اور مجھے جس کے یاد ہے میں آتا رہا ہوں نہ ہم دنیا سے علجے ہیں نہ دنیا ہم سے علجی ہے نہ ہم دنیا سے علجے ہیں نہ دنیا ہم سے علجی ہے کہ ایک گھر میں رہے ہیں اور جدہ گانا گزاری